خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان سلکتے چینار کسٹ نمبر انیس کون ٹیپو نے رسیور اٹھاتے ہی پوچھا اس وقت اس کے کپڑوں سے بارود کی مخصوص بو آ رہی تھی کیونکہ وہ ابھی ایک مشن سے واپس آ رہا تھا جس میں اسے مسلسل نصف گھنٹے تک پولیس سے مقابلہ کرنا پڑا تھا وہ کنٹرول لائن کے اس پار جانے والے ایک گروپ سے رابطے کے لئے امر سنگھ کالیج کیا تھا وہاں سے واپسے پر پولیس کی اس پارٹی سے ٹکراو ہو گیا جو یوت ہاؤسٹل پر چھاپا مارنے والی تھی اس نے اور آسن نے مل کر اس پولیس پارٹی کو تگنی کا ناچ لچا دیا اور پھر جب پولیس کی تین گاڑیاں فائرنگ سے تباہ ہو گئی تب ہی انہوں نے واپسی کی راہ لی چین لمحوں قبل اس نے گھر فون کیا تھا وہاں سے یہ ابتلاع ملی تھی کہ اس کے والد کسی اہم میٹنگ میں گئے ہوئے تھے جو ہی اس نے رسیور رکھا تھا گھنٹی بجوٹھی تھی ملنگ بابا دوسری طرف سے کرخت آواز سنائی دی جی بابا جی حکم ٹیپو مسکرانے لگا غور سے سنو لڑکے تم اسے جانتے ہو جو شمال مشرقی کشمیر میں رہتا ہے وہی جہاں بادام کے پھول غیر معمولی طور پر گلابی ہوتے ہیں اور جہاں کے سیب زیادہ سرخ وہاں ابلنے والے چشموں اور ان کے نزدیک بہنے والے نالے کا پانی تھنڈا میٹھا اور شفاف ہے میں سمجھ گیا بابا آپ حکم دے اس کے لئے کیا ہدایت ہے ٹیپو بے چینسہ ہو گیا وہ پہچان گیا تھا بابا نے سب کچھ اشرف ٹار کے حوالے سے کہا ہے تم سمجھ گئے ہو تو اسے بھی سمجھا دو اس کی موت یا گرفتاری کے پروانے پر دستخط ہو چکے ہیں اس سے کہنا کہ ترالی اب اسے نہیں چھوڑے گا یہ ہدایت اس تک ابھی پہنچ جائے گی اور ہاں ملنگ بابا پہلی بار ہسے اس سے پہلے ٹیپو نے ان کی ہسی کبھی نہیں سنی تھی سنو لڑکے وہ تمہارے شاعر دوست اور تمہیں نہیں پہچانتے لیکن تمہارے نام ان تک پہنچ چکے ہیں اب تم لوگ زیادہ احتیاط سے چلنا سیکھ لو تو اچھا ہے اس سے قبل کے ٹیپو کچھ کہتا دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا اسی لمحے سکندر اور زوبی کمرے میں داخل ہوئے ٹیپو کسی سوچ میں گم تھا وہ ان کی آہٹ بھی نہیں سن سکا کیا ہوا جناب کو پتھر کے بن گئے کیا سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا شاید جاگتی آنکھوں سے شہلا باغ کا خواب دیکھ رہے ہیں زوبی نے چہک کر کہا تم باز آجاؤ لڑکی ٹیپو مسکرانے لگا ملنگ بابا کا فون تھا کمال کے آدمی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہے کون ہاں سکندر کرسی پر ڈھیر ہو گیا وہ بہت تھک چکا تھا اجازدار کی برسی کے مختلف پوسٹر مختلف مقامات پر مختلف افراد کے ذریعے چھپانے میں پورا دن گزر گیا تھا ابھی وہ ان کے پروف دیکھ کر آ رہا تھا ملنگ بابا تو ہمارے لئے خضر ثابت ہوتے رہتے ہیں زوبی ٹیپو نے بڑے پیار سے کہا جی میرے بھائی جانے برادر چائے بھی لوا دو دعائیں دوں گا اور کوئی حکم سوز بھی ہنس پڑی صرف یہ کہ تم چائے بناو اور ہمیں کچھ باتیں کرنے دو تمہارا بڑا احسان ہوگا سکندر نے لوکمہ دیا زوبی تونکر چھوٹے سے کچن کی طرف چلی گئی اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی ٹیپو زیرے لب مسکراتا رہا اشرف ڈار کو خبردار کرنے کے لئے رابطہ کے نمبر ملانے لگا جب زوبی ٹریلے کر واپس آئی تو دونوں برسی کے انتظامات پر گفتگو کر رہے تھے دخترانے ملت والیاں کیا کر رہی ہیں زوبی ٹیپو نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا ہم نے درجن و بینر تیار کرا لیے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ اس روز ایک جلوس پہ نکال سکیں صرف خواتین کا جلوس لیکن جلوس کی حفاظت کے لئے نوجوانوں کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی ٹیپو نے کہا ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں زوبی نے جواب دیا نہیں جانے برادر محترمہ اندرابی تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم خواتین کے جلوس کی حفاظت کریں گے اور اس سلسلے میں کسی طرف سے کسی کا بھی اعتراض نہیں سنا جائے گا میں زوبی نے کچھ کہنا چاہا مگر سکندر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا زوبی کمانڈر کی بات غور سے سن لو اور ہاں جب کمانڈر کوئی فیصلہ دے دے تو اس پر اعتراض مت کیا کرو سکندر کا لیجہ بہت دروش تھا زوبی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا خود ٹیپو نے بھی ناپسندیدگی سے سکندر کی طرف دیکھا لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ آج سکندر نے زوبی کو ڈسپنن کا جو سبق دیا ہے اسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی زوبی ٹیلی فون کی طرف بڑھ گئی ان درابی سے مختصر سی گفتگو کے بعد وہ واپس آئی تو دونوں مسکرہ رہے تھے وہ بھی ہس پڑی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے تمہارے سخت لہجے کی سزا سمجھ میں نہیں آ رہی سکندر ٹیپو نے ہستے ہوئے کہا کیوں زوبی تم ہی کوئی سزا تجویز کر دو اس شخص کے لئے سزا زوبی کے عارض دمک اٹھے ان کی سزا یہ ہے کہ یہ فیض کے سوا کسی اور کے چند اشار سنا دیں یہ کیا بات ہوئی سکندر پہلو بدل کر بولا سزا تجویز ہو چکی ہے جوان یہ عمل کا وقت ہے ٹیپو نے شہانہ انداز میں جواب دیا بسم اللہ ہاں سنو سکندر کے چہرہ بھر عجیب سی تمتمہ ہٹ آ گئی یہ فراز کا کلام ہے اب کے کچھ ایسی سجی محفلے یارہ جانا سربا زانو ہے کوئی سربا گریبا جانا ہر کوئی اپنی ہی آواز سے کانپ اٹھتا ہے ہر کوئی اپنے ہی سائے سے حراسہ جانا اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے اور سے اور ہوئے درد کے انواں جانا تمہیں اب بہرحال احتیاط کرنے ہی ہوگی بھئیہ کمل نے دھیمے لہجے میں کہا اس وقت وہ اور شہلا دونوں ڈگری کالج کی لائبریڈی میں اشرف ڈار کے ساتھ مہوے گفتگو تھی ان کے سامنے کئی کتابیں تھی اور بیشتر کتابیں اس طرح کھلی ہوئی تھی جیسے ان کی مدد سے نوٹس تیار کیے جا رہے ہیں اشرف آج ہی سرینگر آیا تھا اسے ٹیبو کا پیغام مل چکا تھا دوسری طرف سکندر کو ایس پی عبداللہ کی مدد سے اس اجلاس کی تفصیلی ریپورٹ مل چکی تھی جس میں حریر پسندوں کا نام لے لے کر ان کے خاتمے پر بحث ہوئی تھی اشرف سکندر سے ملاقات کر چکا تھا اور پورا گروپ اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ اب ایسے لوگوں کا خاتمہ ضروری ہے جو حریر پسندوں کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں میں انسپیکٹر ترالی سے اچھی طرح واقف ہوں بہن وہ انشاءاللہ تعالی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اشرف ڈار نے مسکراتے ہوئے کہا ویسے مجاہد کی بہنیں اس قدر کمزور دل نہیں ہوتی کہ ہم کمزور دل نہیں اشرف شہلہ نے قدر درشت لہجے میں کہا ہم ایسی بہنیں ہیں جو بھائیوں کی ہماکنوں سے روکنا چاہتی ہیں مثلا مثلا یہ کہ تم دن کے اجالے میں مو اٹھائے سری نگر میں گھومتے رہے ہو یہ بہادری نہیں ہماکت ہے میں برکہ تو نہیں پہن سکتا نا بات برکہ کی نہیں احتیاط کی ہے اگر تم اپنی غیر ضروری نقل و حرکت کم کر دو تو اس سے جہاد متاثر نہیں ہوگا ہاں اگر تم گرفتار ہو جاؤ تو جیہاد متاثر ضرور ہوگا میں کبھی زندہ گرفتار نہیں ہو سکوں گا کمل جی ایسی صورت میں شہادت میری ترجیح ہو گی اشرف ڈار نے بہت مضبوط لہجے میں جواب دیا تب پھر تم اپنے ان ہزاروں بہنوں کو بے سہارہ چھوڑ دو گے جن کی حفاظت کرتے چلے آئے ہو شہلہ نے کہا ایک اشرف کی جگہ سیکلو اشرف لے لیں گے وہ سر جھٹا کر بولا وہ وقت آ گیا ہے جب ہم خون سے چراغ جلائیں گے ایک چراغ بجے گا تو درجن بھر جل اٹھیں گے اشرف ڈار اب کسی فرد واحد کا نام نہیں میں یہی میں کہہ رہی ہوں اب تم ماغام سکول کے اشرف ڈار نہیں کشمیر کے اشرف ڈار ہو تم پر تمہارا کوئی حق نہیں رہا کشمیر کا حق ہے اور کشمیر کا مطالبہ یہ ہے کہ تم خود کو بچا کر رکھو میں بحث نہیں کر سکتا یہی میری کمزوری ہے اشرف نے ایک طویل سانس لے کر کہا بہرحال میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی غیر ضروری قدم نہیں اٹھاؤں گا ہاں اگر کسی مارکہ میں شہید ہو گیا تو تم مجھے معاف کر دینا کسی مارکہ میں تمہاری شہادت ہمارے لئے اعزاز ہوگی بھئیہ شہلہ کی آنکھیں نمناک ہو گئی این اسی وقت نیچے گراؤنٹ سے نارے گونچنے لگے طلبہ نے آج پھر قابض بھارت کے خلاف جلوس نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا ہاتھ بلکل سیدھا کوہنی میں خم نہیں آنا چاہیے ہاں ایسے شاباش اب لب لبی دباؤ گود اکبر علی کے شاگر بہت تیزی سے اور بہت کچھ سیکھ رہے تھے ان کی تربیت گزشتہ دو تین روز قبل شروع ہوئی تھی اور اب باقاعدہ چاند ماری کی کلاسے ہو رہی تھی اس وقت وہ لوگ پہاڑوں کے دامن میں ایک ایسے حصے میں تھے جہاں سے فائرنگ کی آواز بستیوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی پھر بھی بطور احتیاط ارد گرد پہردار مقرر کر دیئے گئے تھے یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کی تربیت کا پیریٹ گزر چکا ہوتا تھا عام طور سے چار نوجوان ایک ایک گھنٹے تک تربیتی مشاغل میں مصروف رہتے اور پھر ایک گھنٹہ آرام کے بعد پہاڑوں میں آ کر ایسے مقامات پر بیٹھ جاتے جہاں سے دور دور تک نظر رکھنی ممکن ہوتی تھی آج صبح ناشتے پر جب سید صاحب نے تربیتی مراہل کے بارے میں اکبر علی سے پوچھا تھا تو جہاد افغانستان میں حصہ لینے والے اس غازی نے جواب دیا تھا یہ لوگ وہ سب کچھ سیکھ لیں گے جو مجھے آتا ہے فیلحال ان کے لئے اتنا ہی کافی ہوگا میرا دل کہتا ہے کہ انہیں مزید تربیت کے لئے افغانستان جانا پڑے گا کیونکہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری حریت پسندوں کو بھاری ہتھیار استعمال کرنا ہوں گے اور ایسے اسلح کے استعمال کی تربیت افغانستان میں ہی محاذ پر مل سکتی ہے انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا میرے بھائی سید صاحب نے چائے کا ایک گھونٹ لے کر کہا ویسے یہ بتاؤ کہ کیا خونی لکیر کے اس پار ہمارے بھائیوں میں ہماری مدد کی اتنی ہی خواہش ہے جتنی تم بتاتے ہو اس سے کہیں زیادہ اکپر علی نے چواب دیا مزفر آباد ہو یا لاہود پشاور ہو یا کراچی ہر جگہ ایک ہی مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان جہاد کشمیر کا باقاعدہ اعلان کرے عوام اپنے طور پر حروریت پسندوں کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ بے بس ہو جاتے ہیں کیونکہ اسلح کی فراہمی ان کے بس میں نہیں ہوتی پھر حکومت پاکستان کے اپنی مجبوریہ بھی ہیں عالمی سیاست بھی ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن ایک بات تیہ ہے یہ کہ افغان جہاد کی تکمیل کے ساتھ ہی ہزاروں افغان مجاہدین جہاد کشمیر کے لئے اپنی خدمات پیش کر دیں گے اس بارے میں تمام افغان تنظیم متحد و متفق ہیں اللہ اکبر سید صاحب نے دونوں ہاتھ فرن کی جیبوں میں ڈال لیے پہل گام کے نوجوانوں کی لگرچہ سردیاں نہیں آئی تھی لیکن گوڑے سید کی عمر ایسی ہی تھی کہ انہیں اس موسم میں فرن پہننا پڑتا تھا وہ کچھ دیر تک پہل گام کی حسین آسمان سباتے کرنے والی برف پور چھوٹیوں کو تکتے رہے پھر اچانک ہی پھریری لے کر اکبر علی کی طرف دیکھنے لگے اکبر علی میرے بھائی کبھی کبھی افغان مجاہدین کی کامیابیوں سے خوف آنے لگتا ہے کیسا خوف سید صاحب یہ کہ عالمی سیاست کی شطرنج پر مہرے چلانے والی بڑی طاقتیں کہیں این وقت پر کوئی نیا کھیل شروع نہ کر دیں میں سمجھا نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں ایسی کئی نسالیں ہیں جب جہاد کی کامیابی کے بعد جہاد کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی اور بعض اوقات سامراجی اس میں کامیاب بھی ہو گئے ایک مثال اسی کشمیر کی ہے اکبر علی مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط کا آغاز ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو ہوا تھا سامبا رمبیر سنگ پورا میران صاحب میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور اکتوبر انیس سو سنتالیس کے آواخر تک جمہو کشمیر کے گرد و نواکہ شہر دہارت میں مسلمانوں کا صفایہ کر دیا گیا تقریباً پانچ لاکھ مسلمان شہد ہوئے تھے میرے بھائی پانچ لاکھ ڈھوگرا فوج نے جمہو میں مہاراجہ کی زیرے نگرانی دو لاکھ سنتیس ہزار مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا یہ اطلاع جب پاکستان پہنچی تو عوام اٹھکڑے ہوئے آزاد کشمیر اور قبائلی عوام نے قتل عام کا بدلہ لینے کا عہد کیا مجاہدین نے بہت تیزی سے پیش قدمی کی بہت سے علاقے آزاد کرائے حتیٰ کہ سیری نگر ائرپورٹ ان کی اگلی منزل قرار پایا لیکن پھر کیا ہوا جانتے ہو اکبر علی کے پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ پیش قدمی روک دی گئی منزل سامنے تھی لیکن منزل پر جانے کی اجازت نہیں ملی بارہ مولا میں لوگوں کو رکھ کر وقت ضائع کیا گیا پھر منزل دور ہوتی چلی گئی بارہ مولا سے سیری نگر صرف پینتیس میل دور تھا آگے کی جانب سڑک بلکل صاف تھی دشمن میں اب کسی مقام پر مضامت کی سکت نہ تھی مجاہدین کا لشکر فتح نسرکتر کے ڈنکے بجاتا وہ بارہ مولا تک پہنچ چکا تھا اب سیری نگر ائرپورٹ محض چند گھنٹوں کی بات تھی لیکن پھر ہوا یہ کہ شہط رنج کے مہروں نے نئی چال چلوا دی مجاہدین بارہ مولا میں روک لیے گئے اور یوں بھارت کو اپنی فوج اسلا اور ٹینک سری نگر ائرپورٹ پر اتارنے کا موقع مل گیا ایسا کیوں ہوا جہاد کامیاب ہو چکا تھا لیکن اسے ناکام کس نے بنایا یہ کھیل کس نے کھیلا اکبر علی جس نے بھی یہ کھیل کھیلا وہی افغانستان میں بھی اسے دھورا سکتا ہے کاش ہم اس بار اس کے بہکاوے میں نہ آئیں میرے بھائی بس یوں سمجھ لو کہ جس روز ہم نے اس سامراج کی کھیل کو ناکام بنایا اسی روز کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا وہ پھر وار کر گیا انسپیکٹر ہری سنگھ نے تقریبا روتے ہوئے وائلس پر کہا اس کی وردی بھٹی ہوئی تھی پنلیو پر کانٹوں کے زخم نظر آ رہے تھے تائیں ہاتھ پر کونی سے نیچے خون بھل بھہ رہا تھا یہی حالت اس کے ماں تہتوں کی تھی وہ تعداد میں بارہ سے کم نہ تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو زخمی نہ ہوا ہو وہ سرکاری مشن پر بڑھ گام آئے تھے یہاں انہوں نے ایک ممبر مسلمان تاجر کے گھر پر چھاپا مارا تھا اسے باہر سڑک پر گھسیڑ کر زلیر کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کا مال لوٹ کر پولیس کے ٹرک میں ڈال لیا تھا اس لوٹ مار کے بعد انہوں نے تخلیب کاری کے شبہ میں تین ایسے نوجوانوں کو گرفتار کیا تھا جو لوٹ مار میں مضاہم ہوئے تھے وہ مال غنیمت اور قیدی لے کر واپس چلے ہی تھے کہ ایک موڑ پر اچانکی ٹرک فائرنگ کی زد میں آ گیا تھا فائرنگ کرنے والے اشرف ڈار عبدالوحید شیخ اور منظور کیپٹن تھے ان تینوں نے سیہ طرفہ حملہ کر کے پولیس کے پورے دستے کو زخمی کر دیا تھا حملہ اتنا شدید اور اچانک تھا کہ پولیس والے کچھ بھی نہیں کر سکے تھے انہیں تو اس وقت ہوش آیا جب مجاہدین قیدیوں کو رہا کر آکے اور پولیس کا اصلہ چھین کر واپس جا چکے تھے اب ہری سنگھ کے پاس صرف وائلس تھا یا زخمی جو مسلسل رو رہے تھے انہیں خدشہ تھا کہ مجاہدین ایک بار پھر واپس آ کر سب کو ہلاک کر دیں گے تم کہاں ہو کنٹرول نے ہری سنگھ سے پوچھا بھڑگام روڈ پر موڑ کے نزدی ٹرک ناکارہ ہو گیا ہے اس کے تین ٹائر گھولیوں کا نشانہ بنے ہیں میرے سارے جوان گھائل ہیں ہمیں تحفظ اور میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے فکر مت کرو مدد پہنچ رہی ہے کنٹرول سے جواب ملا پھر سب سے قریبی تھانے سے پولیس اور ریزر پولیس کے تین ٹرک بھڑگام کی طرف روانہ ہو گئے تینوں ٹرکوں پر مشین کرنے نصب تھی جوانوں کو حکم ملا تھا کہ اگر تخریبکار سامنے آئیں تو انہیں بون دیا جائے مقام مجلس ٹریٹ نے اس حکم کی مخالفت کی تھی جسے یہ جواب دے کر خاموش کروا دیا گیا تھا کہ اگر وہ ذابطوں پر عمل کرانا چاہتا ہے تو خود پولیس پارٹی کے ساتھ چلا جائے جس ٹریٹ کو اپنی جان پیاری تھی وہ چھوپ ہو گیا پولیس کے تین ٹرک جو تقریباً ڈیڑھ دو سو جوانوں سے بھرے ہوئے تھے بھڑگام روڈ کی طرف سے روانہ ہوئے ڈیڑھ سو بندوقیں تین مشین گنے درجن و دستی بم آنسو گیس کے گولے تیار تھے صرف حکم کی دیئر تھی ادھر ان ڈیڑھ سو بندوقوں مشین گنوں اور بھموں کی کھیپ کر قبضے کے لیے تین افراد ایک ٹیکڑی کی آرمے پوشیسن سبالے ہوئے تھے انہیں یقین تھا کہ زخمی پولیس والوں کو اٹھانے کے لیے اسی راستے سے کمک آئے گی ان کی آنکھیں چمک رہی تھی چہروں اور پیشانیوں پر پسینہ موتی بن کر تمک رہا تھا ڈیڑھ سو بندوقوں کے مقابلے میں وہاں صرف دو بندوقیں تھی صرف ایک کلاشن کوف تھی فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا اور کم مزید کم پہلا ٹرک جو ہی سایادار درختوں سے ڈھکے ہوئے راستے پر پہنچا اس کی بلکل سامنے سے اچانک ہی پہلا برس چلا اور ونڈ سکرین کو چھلنی کرتا ہوا اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ڈرائیور اور افسروں کو چھیتتا ہوا چلا گیا یہ حملہ اچانک تھا اتنا اچانک کہ مشین گن کے گنر کو بھی سملنے کا موقع نہیں مل سکا توڑے دار بندوقوں کی ایک ہی گولی اس کی گردن میں لگی تو خون کا فوارہ اس کے جسم سے بلند ہونے لگا گنر چکر آیا اور شاید گرنے سے قبل ہی مر گیا ابھی بھارتی فورس والے ہوشمی بھی نہ آئے تھے کہ ان پر مسلسل فائرنگ ہونے لگی یہ کلاشر کوف کے برست تھے جنہوں نے تینوں ٹرکوں میں سوار انگین سبائیوں کو سنبھالا نینے کا موقع فراہم نہیں کیا تھا اشرف ڈار غالباً پوزیشن بدل بدل کر اپنے اصال ٹرائفل کا استعمال کر رہا تھا اسی سبب بھارتے کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ کم سے کم دو طرف سے کلاشر کوف برداروں کی ذات پہ ہیں پرانے بندوقوں والے مجاہد دو مجاہد ایک ایک گولی کا کفائشاری سے استعمال کر رہے تھے ان کی کوئی گولی ضائع نہیں جا رہی تھی ٹرک نمبر دو کے گرنر نے جو ہی مشینگن استعمال کرنے کی کوشش کی ایک گولی اس کا ہاتھ بیکار کر گئی اب وہ ہاتھ سے بہنے والے خون کو دیکھتا یا محسوس کیا کہ وہ گھائل ہو چکا ہے بکری کی طرح ڈکار رہا تھا وہ تڑپ کر اپنے ان ساتھیوں پر گرا جو اوپہ تلے لیٹے ہوئے جوابی فائر کی کوشش کر رہے تھے مگر اس افرہ تفری میں کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ گولیاں کی سمسے چلائی جائیں تیسرے ٹرک سے کئی جوان کود کر سرٹ پر لیٹ گئے انہوں نے پوزیشن لے کر درختوں کے اچھنٹ کی طرف درجنوں فائر کر ڈالے جہاں سے چند لمحے قابل بندوق کی گولی آئی تھی مگر جواب میں انہیں کسی کی چیخ سنائی نہیں دی ہاں خوشک درختوں میں آگ سی لگ گئی گولیوں کی بارش نے انہیں جلانا شروع کر دیا تھا یہاں سے نکل چلو ہری رام حوالدار کے فیتے لگائے ہوئے ایک شخص نے بوکھلا کر کہا مم میرا خیال ہے کہ ہمیں سیکڑ افراد نے کھیر لیا ہے تم دیکھتے نہیں ہر طرف سے برست مارے جا رہے ہیں مجھے اسی کا خطرہ تھا تلسی رام ہری رام نے تقریبا روتے ہوئے کہا میں نے صاحب کی اردلی سے کہا تھا کہ ہم تقریب کاروں کے جال میں پھنس جائیں گے بکواس مت کر بڑھے ایک سب انسپیکٹر نے ہری رام کو لات مار کر کہا میں دیکھ لیتا ہوں ان سب کو یہ کہتے ہوئے بڑے جوش سے اٹھا مگر اسی لمحے اس کے سینے میں پہلے سوراہ ہوا اور پھر اس سوراہ سے بھلبل خون بہنے لگا اس کی لاش تلسی رام پر گری خون تلسی رام کے چہرے پر گرا تو وہ اس طرح رونے لگا جیسے بابا کی چتہ بھوک کر آیا ہو نیچے پوزیشن لینے والے ان متددی سپاہیوں پر بھرپور برسٹ آ کر لگا تو سر پر خون کی دھاریاں بہنے لگی ہر طرف ہا ہا کار مچ گئی وہ سب بھگوان کو پکارنے لگے کوئی کوسنے بھی دینے لگا پھر اچانک ہی ان سب کو ایک ساتھی احساس ہوا کہ گولیاں چلنا اچانک بند ہو گئی ہیں ہوئے زندہ سپاہیوں نے آہستہ آہستہ ٹرک کی طرف کھسکنا شروع کر دیا اس بار جب ان پر کوئی گولی نہیں چلی تو انہوں نے ٹرک کی طرف دھوڑ لگائی مگر اسی لمحے کمانڈک آفیسر نے تیسرے ٹرک کی مشین گن کا رخ دائیں طرف درخوں کی سمد کر کے گن چلا دی ہر طرف گولیوں کی ترد ترد گونجنے لگی اس کی بازگشت اور زیادہ خوفناک تھی پھر تو تینوں ٹرکوں نے اندھا دون فائرنگ ہونے لگی لمبی لمبی گھاس اور چھتنار درختوں میں آگ لگنے لگی پودے سلگنے لگے گولیاں نالوں سے چشموں سے آگے تک پہنچنے لگی چٹانوں پر گولیوں نے کھرونچے ڈال دیئے مگر جواب میں اب تک ایک بھی فائر نہیں ہوا سفیدے کے لمبے پیڑوں میں اب محض خاموشی تھی ان کے قریب ایک چھوٹا سا چشمہ عجیب اور اسرار انداز میں ودستور قلقل کر رہا تھا یہ وہ چشمہ تھا جس کو عبور کرنے کے بعد اشرف ڈار اور اس کے ساتھی دشمن سے دور بہت دور چلے جا رہے تھے انہوں نے آج پہلی بار اس نئے اصول پر عمل کیا تھا کہ اگر دشمن کسی کشمیری گھرانے پر ظلم کرے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے ان کی یہ کاروائی سو فیصد کامیاب رہی تھی بھارتی کمک کو نابود کرنے کی کاروائی ان کے مشن کا حصہ نہیں تھی لیکن بھارت کو سبق سکھانے کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل گئے تھے آج انہیں پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جد و جہود کرنے والوں سے موت کس طرح مو چھپا لیتی ہے معزی سامین جہاد کشمیر کے ابتدائی دور کی یہ ولولہ انگیز داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ